السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی سب سے پہلے میں نے برٹ لیا ہے اور جس سائز کا بھی آپ لوگ سرکل بنانا چاہتے ہیں مجھے اس سائز کا چاہیئے تھا تو پھر میں نے گلاس لے کے اس کے مطابق کٹنگ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح میں نے کافی زیادہ برٹ کے کٹنگ کر دی اور یہ جو برٹ بچ گیا ہے اس کو ہم نے زائے نہیں کرنا اس کا ہم نے لگ لگ پیسز کر کے اس کو ہم نے برٹ کرمز بنا دینا ہے اور یہ طریقہ آپ کو نہیں پتا تھا چلیں یہ نیو طریقہ آپ کو پڑا چل گیا پھر اس کو ہم نے گرینڈ کیا برٹس کو اور یہ برٹ کرمز بان گے یہ بھی اس میں یوز ہوں گے ویسے بیزار سے برٹ کرمز مہنگے ملتا ہے پھر میں نے ایک پلیٹ لی اس میں میدہ ڈالا کونٹیٹی آپ کے مرسیاں جو ہوں جتے ہم تب اکڑا لی ہیں پہلے میں نے اسے تھوڑا سا لیکوڈ بنا رہا تھا اس کے بعد پھر میں نے اور بنا رہا اس میں میں نے پانی ڈالا اور اس کو میں نے مکس کیا بیٹر سے کرنا تو ٹھیک ہے میں نے چمچ مجھے ایسی لگا تو میں نے چمچ سے اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیا پھر اس کے بعد جو میرے پاس برٹ ہے جو میں نے سرکر کی ہوئے اس طرح یہ میں نے اندر ڈپ کیے دونے طرف سے اس طرح اس کے بعد پھر میں نے برٹ کرمز وہ تھوڑی بڑی پڑیٹ میں ڈالے اور اس کے برٹ میں برٹ کرمز لگائیں پھر یہ میں دوسرا برٹ لیا اسے میں بھی سیم وہی والا میتھڈ اپلائی کیا اسے میدے میں ڈپ کیا اور اس طرح برٹ کرنکز پر لگائیں اور پھر ہم نے یہ آئل میں ڈپ کرتے گے جتنے بھی آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے مرضی ہے میں نے اچھ میں سے بنائی دیں میں نے اچھ میں فرائے کرتے گا ابھی جائیے گا مر اب میں نے آپ کو اس کی فیلنگ بھی بتانے گیا ابھی سے آپ چلے جائیں اور فیلنگ آپ سیکھیں یہ فائلہ چلیں جی یہ فرائے ہوں گے اس طرح ہوں گے مجھے کٹنگ بورڈ نہیں مریا تھا پھر تاریخ کا ٹائم بھی ہو گیا تھا تو پھر میں نے ہی شیئر پر کٹنگ کر دی گئے اس طرح میں نے دو دو پیس میں کٹنگ کرنا ہے یہ پوکٹس بڑیں گے جتنے بھی آپ کے پاس برڈز ہیں اس کو اپنے فرائے کیا اور سب کے ہم نے پوکٹس بڑا رہی ہیں یہ سب کے ہم نے کٹنگ کر لی پھر ہم نے سپون کی جس بیک سائیڈ ہوتی ہے پھر نہیں جو بیک سائیڈ ہے اس سے پھر ہم نے اندر کٹ لگا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دو کیمرا کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے اس طرح ہم نے سپون کی بیک سائیڈ سے ہم لوگ نے کٹ لگانے جانا ہے یہ پوکٹ بن جائے گے تو اس میں ہم نے مسائلہ تیار کرنے لگے ہیں چلے جو اوئل لیا اوئل میں چکن ڈالا اب یہ مطبی جو اوئلی پیس اڈالا لیلی ہے اس میں جو باقی مٹیئر لائے اس کے لئے اوئل لگا پھر اس میں ہم نے سائیڈ سوچ ڈالی اس میں سرکہ ڈالا چلی سوچ ڈالی پھر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا شروع کیا اچھے سے مکس کریں ان سارے مٹیئرل کو اگر نمک سبز مرچ پیسی ہوئی ہلدی سی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ زیرہ سکر دنیا اور سونف ہیں اس کو اچھے سے پوٹا اور اس میں ڈال دی اس میں ہلدی بھی ڈالی ہم لوگانے نمک اور وہی سبز میں چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ جب ہم یہ اس میں مٹر چیزیں بغیرہ ڈالیں گے تب ڈالیں گے اس میں ہمیں شملہ مرچ ڈالی وہ برطن چوکہ تھا تو پھر بڑے برطن میں مرچ پیسی ہوئی اور پھر یہ ڈال دیا اس میں سبز مرچ پیسی ہوئی اس میں شملہ مرچ ڈالی ہیں مٹر اور گاجر گوائل ہوئی ہیں نمک کھوڑا سبز مرچ پیسی ہوئی وہ ڈال دی اور پھر یہ سبز تنیا اور برنگو بھی کو ڈالا اور اچھے سے اس کو مکس کیا مکس کرتا تاکہ اگر مسالہ یہ تمام سبزیوں کے اندر مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنا یہ سارا مکس ہو گیا پھر اس کو کسی بڑے برطن میں ڈالنا ہے تاکہ یہ تھنڈا جلدی ہو جائے تاکہ روزہ افتاری ہونے سے پہلے پہلے ہم یہ کھا لیں پھر اس جیتہ میں چاہیے ہوتا ہم نے سالا کو مٹیئل کے ساتھ پکیا اس میں مائنیز اور مسٹرڈ پیسٹ ڈال ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کیا تاکہ یہ مائنیز پورے مسالے میں مکس ہو جائے پورے میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے بنایا نہیں پھر جو ہم نے پوکٹس میں نہیں آئی اس میں ڈال دیا اگر آپ ہاتھ کی مدد سے ڈالنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ورنہ چمچ کی مدد سے ڈالیں آپ کو سکھا رہے گی کیونکہ چمچ میں ویسے مجھے مشکل لگا اگر آپ کی آگے مدد بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا لائک سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ